جی میں ہوں عمران جلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایم ایم نیوز کا فیس بک اور یوٹیوب چینلز جی ناصرین اس وقت ہم دہور ہائی کورٹ کے مندر موجود ہیں ہمارا ساتھ ہیں سابق سپریڈینٹ کاشانہ افشا لطیف کہتی ہیں کہ اگر میں عالمی عدالت میں چلی گئی تو عمران خان اور اس کی پارٹی کو جو ہے نا مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی میں عالمی عدالت میں جاؤں گا جس سے ملک کی بدنامی ہوگی ان سے مزید بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ کو عالمی عدالت میں ایک کس نے کہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہے جی میں ٹھیک اللہ کا شکر اچھا عالمی عدالت میں آپ جا رہی ہیں میں تو یہاں پر اپنے ملک کے عدارے عدلیہ افواج پاکستان چار سال سے جب عمران خان کے ساتھ یہ پاکستان کے مصفوط ترین عدارے کھڑے تھے میں اس وقت بھی انہی عداروں میں آئی تھی اپنی دخواست لے کر اپنے ملک کی عداروں پر اتنا ہی یقین رکھتی ہوں جتنا میں خود پر یقین رکھتی ہوں کہ میں جس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان بچیوں کے لئے کیس لڑ رہی ہوں میرے ساتھ عمران خان کی طرح کوئی اسلام دشمن طاقتیں نہیں ہیں کوئی یہودی لو بھی نہیں ہے جو انٹرنیشنلی جو مجھے اس کیس کا فائدہ دے سکی آپ کیا سمیتی ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہودی طاقتی ہیں یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملک دشمن طاقتیں موجود ہیں اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو عمران خان کے وزیر آزم ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تھیں تو وہ طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ عمران خان کو جو انا سزاری ملے گی یہ کشانہ سکینڈل میں لا تدار ثبوت ہے عمران خان کے اسمہ دری کروانے کے بشرا بی بی کے کشانہ سے بچیوں کو غائب کروانے کے قتل کیے گئے لڑکوں کی پوسٹ مورٹم ریپورٹس ہیں ان کو جن بچے کو غوا کروایا گیا وہ اس وقت ادارے میں موجود نہیں ہیں سائفر کیس میں عمران خان جیل کے اندر جا چکا توشہ حانہ میں چھوڑ دیا گیا اب بھی ہمارے اداروں میں ایسے لوگ ہیں ایسے ناصر ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اب بھی عمران خان کی بی 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 بشرا کون سے ادارے میں ہیں اب بھی بشرا پنکی کے جادو کے میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے آپ کو نہیں پتا ہمارے ادارے میں کون سے ادارے ہوتے ہیں ہر ادارے میں میں اپنے ادارے کی میں اپنی اگنکوائری کے لیے کسی بھی کیس میں جاتی ہوں اب بھی عمران خان کی سہولتکار موجود ہیں جو عمران خان کی سہولتکاری کر رہے ہیں پقاعدہ ثبوت ہے میرے پاس جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں عمران خان کے حلاف وہ اتنے سٹرونگ ایویڈنس دے کر عمران خان اتنا طاقتور ہے آپ کو نہیں پتا عمران خان پاکستان کا طاقتور ترین وزیر آزم تھا اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان طاقتور ہے عمران خان کی بشرا پنکی جو عمران خان کو سی وزیر آزم ہوتے ہوئے اپنی انگلی کے اشاروں پر نہیں چاہ رہی تھی جب عمران خان بشرا پنکی کا مرید تھا تب بھی عمران خان سے بشرا بی بی کو ہی فولو کرتا تھا آج جو معصوم بچے آج دہشت گردی کے مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں ان کے والدین سے جا کر پوچھیں کیسے وہ دہشت گردی کے دعوتوں اور بیہن کا بچہ آپ کی کسی ان کے والدین سے ملاقات ہوئے ہیں میڈیا پر سب موجود ہیں ماں باپ آتے ہیں جب بچوں کی پیشیاں ہوتی ہیں وہ بچے جو سرکاری عہدوں پر تھے ان کی برین واشنگ کی گئی ان کو اس عمران خان نے مرد دشمن عمران خان نے اپنے مفادات کے لئے استعمال کروایا اور اپنی یہ فواجے پاکستان پر حملہ کروا دیا اپنے شہتہ کے تقدس کو پمال کروا دیا اور وہ بل طرح استعمال ہوئے عمران خان اور بشرا پنکی کے لئے یہ تو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے اور ان بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا آج آپ کے چینل کے توسل سے میں ماں باپ سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو عمران خان نامی بلا سے بچائیں بشرا پنکی جیسی بلا سے بچائیں یہ کھا جائیں گے آپ کے بچوں کو انہوں نے تو یہ تیمو لوار اس بچوں کو نہیں چھوڑا ان کے ریپ کروائے ان کو پتل کروایا آج آپ نے یہ بتائیں یہ جو مہنگائی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے عمران خان کی جب حکومت آئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں کیا حالات تھے مہنگائی کی کبھی ایسے حالات تھے کہ عمران خان کی حکومت میں آنے سے پہلے لوگ خودکشیاں کر رہے تھے بچھری کا یونٹ پانچ روپے تھا عمران خان نے پاکستان کو لوٹ کر کھا دیا پاکستان کا حزانہ حالی کر دیا اور پو روپے کے قرضے لے لیا وہ کہاں پر گئے پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں کوئی ترقیاتی مصوبہ شروع نہیں کیا گیا کوئی ایسا پروڈیکٹ شروع نہیں کیا گیا ساب کا اٹھارہ میں آنے نے تو موٹر ویس بنائی خلاحی کام کیے حسطال بنائے بہتری لے کر آئے کون سے ساب کا اٹھارہ کام کیا عمران خان کا کوئی آپ ایک مصوبہ بتا جب زرداری اور نواز شلیف کی حکومتیں تھی کیا آپ اس وقت کاشانہ میں ویلفیر میں کام کرتی تھے مجھے دو ہزار ساتھ میں مشرف کے دور میں پنجاب ابلی ساریس کمیشن کے ذریعے میں نے انتہان پاس کیا پورے پنجاب میں میری فرس پوزیشن تھی میری کوئی سفارش نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا میری آن میری مشرف پرویز مشرف صاحب کے دور میں میں نے اول پوزیشن حاصل کی اور محکمہ سوشل ریل فیر میں ملازمت حاصل کی اب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا آف دی ریکارڈ ہمیں بتایا کہ عمران خان عالمی عدالت میں جا رہا ہے تو کیا آپ عمران خان کے خلاف عالمی عدالت میں جائیں گے میں نے آف دا ریکارڈ نہیں بتایا میں نے کیمرو کے سامنے بتایا عمران خان عالمی عدالت میں جا رہا ہے نام مہاد انسانی حقوق کی باتیں کر رہا ہے مجھے انٹرنیشنل آفرز تھی اس کیس کو لے کر عالمی عدالت میں جانے کی جب یہ کشانہ سکینڈل میڈیا پر آیا اب بھی آفرز ہیں میں کبھی اپنے ملک کو بتانا نہیں کرتی یہ آفر کون دے رہے ہیں بہت سے انجیوز ہیں ہیومن رائٹس کے عدارے ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں باہر کے عدارے ہیں جنیٹی نیشنز میں جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس انٹرنیشنل میڈیا پر کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں جب آپ کو پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا بچیوں کی زندگی کا سوال ہے تو آپ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ملک کی طاقت ہے میرے عدارے ہیں جن کے اوپر مجھے یقین ہے یہ عدالت ہے عدالتوں میں عمران حان جب بھی میرے کیس کی شنوائی ہوتی ہے عمران حان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا چاہے عدارے یہ عدارے یہ عدالتیں آپ نے اپنے کیس میں کوئی وقیل کیے میں ان پرسن اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں اپنے کیس کی سماعت کے لئے میرے کئی کیس ہیں سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں موڈر ٹاؤن کے جائدی میں میں تو کرایا کہیں سے مانکر لے کر آتی ہوں میں یہاں پر بھاری بھرکم فیصہ کیسے ادا کروں اتنی مہنگائی میں میرے لئے تو بچوں کا کھانا پورا کرنا مشکل ہے میری آپ کے چینل سے توسط ہے جتنے بکلہ حضرات اس کیس میں آنا چاہتے ہیں فری آف کوسٹ تمام احراجات ملداش کر سکتے ہیں وہ ضرور آئے اس کیس میں یہ کیس ناصیف کا شانہ کا ہے بلکہ ایسے جتنے سرکاری ادارے ہیں موڈل جیڈن ہوم ہے گہوارہ جہاں سے بچے غائب کیے گئے ان تمام بچوں کے کیس کو لڑنے کے لئے یہاں پر افشل عطیق کا ساتھ دیں اچھا بہت جو بچیاں جن کے آپ کہتی ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے وہ تو جتیم بچیاں تھی بچیاں لوارس بچیاں قتل کی گئیں کائنات کو قتل کیا گیا وہ لوارس تھی ساجتہ کو قتل کیا گیا وہ لوارس تھی اور آپ سے میرا ایک سوال ہے چار سال سے آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے عمران خان کے پاس جاتے ہیں عمران خان تو آپ جیل میں ہیں نہیں چار سال کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم جاتے رہے ہیں رہی پر کوئی موقف دیا ہوئے انہوں نے ابھی جج صاحب نے لاس شیئرنگ میں یہ آرڈرز کیے کہ یہ چار سال سے کشانہ سکینڈل پر عدالتوں میں جواب نہیں جمع کروا رہے ہیں اگر اب بھی یہ پیش نہ ہوئے انہوں نے ہر درمی دکھائی تو پھر اس کیس کو سن کر ایکس پارٹی فیصلہ کر دیا جائے گا ایک منہ جیل میں ہمارے کیسے پیش ہوئے عمران خان کب جیل میں گیا جیل میں آپ نے کہا لاز شیئرنگ کب تھی کتنا عرصہ ہوا جیل میں اگست میں لازٹ آرڈرز جو ہوئے تھے وہ جون دو ہزار تیس میں ہوئے تھے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے آپ کی ہیرنگ آج ہے تو آپ خود ہی اپنا کریں گے پیش کریں گے اپنا کیس خود پیش کروں گی اور میرے ساتھ میں میری رکھ نہیں ہے اور بھی وکلہ حسرات ہیں جنہوں نے رڈٹ کی ہوئی ہے بڑے بڑے وکیل اس کیسے میں پیش ہوتے ہیں بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے کون دیا ہے چار سال سے وہ آرہے ہیں اس میں عمران خان کی حکومت میں آئے تھے آپ اپنا کیسے کر آئے ہیں عمران خان کی حکومت میں آئے تھے وہ اس کیسے میں بہت شکر ہے ناظرین آپ نے افشن لطیف صاحب کی باتیں سنی وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اداروں کے خلاف عالمی عدالت میں نہیں جاؤں گئی مجھے اور افشن لطیف صاحب کو دیجئے اجازت علانے کے بعد